بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ غمیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیخ ہوں گے خوش باش ہوں گے ملتی ہے جو سردیوں میں نہیں ملتی جیسے کہ قدو اور چکن یہ بہت ہی مزے کی سبزی ہے اور بہت ہی اچھی بنتی ہے گرمی میں بہت ہی دل کرتا ہے اس کو کھانے کا تو آج بنائیں گے ہم قدو اور چکن کا سالن اور بہت ہی آسانے سے اور بہت جلدے بننے والا ہے اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے میڈیم سائز کا ایک کیجی چکن لیا ہے آپ اس کی کونٹرٹی اپنے ضرورت کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ایک کیجی قدو لیا ہے اس کو بھی باریک چاپ کر لیا ہے تین سے چار ہری میٹری لیا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایک کپ تیل ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون لال میٹس کا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون کٹاوہ دھنیا ون ٹی سپون حلدی تو آئیے بناتے ہیں مذہ دار سی قدو اور چکن پلے مون کر کے میں نے کڑائی میں اول ڈال دیا ہے اور یہ ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال دیں گے پیاز پیازوں کا ہلکا سا کلر آنے دیں گے پیاز ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے اڈرک اور لسن کا پیسٹ ساکی اس کے اندر ڈال دیں گے کماتر کھاپ کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو پلیم پہ تین سے چار منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ ٹی سپون پہ چھوڑ دیں گے تاکہ ٹی سپون پہ چھوڑ دیں گے چار منٹ ہو چکے ہیں تماتروں کو دم پہ رکھے ہوئے اب ان کو چک کرتے ہیں لیکن تماتر اچھے سے مسالے کے اندر مکس ہو چکے ہیں وہ گل بھی چکے ہیں اب یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اور لال مچ ہلڈی اور کتا ہوا دھنیا اب اس مسالے کی بنائی کریں گے اچھے سے مسالے کی بنائی کر لیے چکن کے لائے 2-3 منٹ مخود, مسالے کے لاتے ہوا دیں، چکن کے لائے وہ کی بنائی کریں گے کچھے چکن کے لائے ٹکن کو میں نے دو سے تین لیت گھون لیا ہے اس کا ہرکا سکلت بھی چینز ہو چکا ہے اور مسالہ بھی اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے دال دیں گھر دوں اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ ہری مرچے بھی ڈال دیں گے اب دلکل لو فلیم پہ اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ کدو اور چکن اچھے سے گل بھی جائیں اور مسالہ کے اندر اچھے سے مکس بھی ہو جائیں تو ان کو دم پہ چھوڑ دیتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لئے سات منٹ ہو جگئے دم پہ رکھ رہے ہوئے آپ ٹک کرتے ہیں دیکھیں کدو بھی اچھے سے گل چکا ہے اور چکن بھی میں نے کوئی ایکسٹر پانی نہیں ڈالا جو کدو نے اپنا پانی چھوڑا چکن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اس کے اندر یہ اچھے سے گل چکے ہیں اب گھرا دھنیاں ڈالیں گے گھرا مسالہ بھی ڈال دیں گے اور فلیم ہائی کر کے تین منٹ کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے جو اس کا ایکسٹر پانی ہے وہ سارا بھائی ہو جائے اچھے سے بنائی کرنی ہے دیکھیں اس کا اویل بھی اوپر آ چکا ہے اس کا ایکسٹر پانی بھی ہتم ہو چکا ہے سارا تو یہ بسپل تیار ہے اب میں کروں گے اس کو ڈشوں کو فائنل رکھتے ساتھ آپ سے ملکیں کدو اور چکن کا سالن تیار ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تک کہ نئی آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اللہ حافظ